السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وَإِذَا نَزَلَتْ أَمْطَارٌ كَثِيرَتٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَزَلَتْ أَمْطَارٌ كَثِيرَتٌ نَزَلَ يَنزِلُ نَازِلْ هُوْنَا امطار مطرن کی جمع ہے مطلب بارش کثیرت بہت زیادہ وَإِذَا نَزَلَتْ أَمْطَارٌ كَثِيرَتٌ اور جب بہت زیادہ بارش نازل ہوتی بہت زیادہ بارش ہو جاتی وَفَازَ النَّهْرُ اور نہر بھر جاتی فَازَ يَفِيضُ فَيْضَانًا مطلب بھر جانا ٹھیک ہے اور نہر بھر جاتی اصبحت قریتی اصباح يُصبح ہو جانا اصبحت قریتی میرا گھر ہو جاتا میرا گاؤں سوری قریتن گاؤں میرا گاؤں ہو جاتا شبہ جزیرتن شبہ بولتے ہیں اس کے معنی شین باہا مطلب ٹائپ کا ٹھیک ہے سیم ٹائپ ترہ شبہ ترہ کس چیز کے طرح جزیرتن جزیرے کی طرح ہو جاتا ہے جزیرہ نمہ ہو جاتا نمہ عربی میں نون میم علف نمہ نہیں نون میم علف بغیر نون غنہ کے ساتھ جزیرہ نمہ ہو جاتا جزیرہ نمہ کیسے بولتے ہیں مطلب جیسا جزیرہ ہو جزیرہ میں نے آپ کو سمجھاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے وہ جزیرہ ہوتا ہے جزیرہ نمہ بولتے ہیں جس کے تین طرف پانی ہو مثال کے طور پر میں آپ کو اچھی طرح گوگل پہ سمجھاتا ہوں گوگل میپ پہ جیسے یہ ہمارے سامنے میپ ہے تو جزیرہ جیسے یہ پورا جزیرہ ہوا مثال کے طور پر یہ مڑغاس کر ٹھیک ہے افریقہ کا پورا ایک ملک ہے تو اس کے دیکھیں چاروں طرف پانی ہیں یہاں پر تو یہ پورا کیا ہوا جزیرہ ہوا لیکن سعودی عرب کیا کہلاتا ہے جزیرہ نمہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے سعودی عرب ہے ٹھیک ہے یہ سعودی عرب ہے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں اس کے تین طرف پانی ہے یہ یہاں پر بحر آمر ہے ریڈ سی ٹھیک ہے تو اس کے تین طرف پانی یہ پانی یہ پانی اور ادھر یہ پانی تین طرف پانی ہے ایک طرف سے جو یہ بند ہے تو تین طرف پانی ہوں اس کو کیا بولتے ہیں جزیرہ نمہ بولتے ہیں تو جب پانی آتا حضرت مولانا کا گاؤں بھی ایسا ہی ہو جاتا کہ تین طرف پانی بھر جاتا اور ایک سائیڈ سے جو ہے وہ خالی رہتا دیکھیں وہ آگے باقی ہے تو اس کو بتا رہے ہیں یحیتو بیہل ما او اہاتا یحیتو گھیرنا یحیتو بیہل ما او پانی اس کو گھیر لیتا من سلاسی جہاتن جہتن کی جمع جہات مطلب ڈائریکشن تین ڈائریکشن سے تین طرف سے طرف کا ترجمہ کر لیں گے کہ پانی اس کو تین طرف سے گھیر لیتا دیکھیں میں آپ کو اس میں اچھی طرح سمجھا دیا آئے وَتَبَقَا باقی رہ جانا جہتن واحدتن ایک سائیڈ باقی رہ جاتی ایک سمت باقی رہ جاتی تھی باقی رہ جانا نَذْحَبُ مِنْحَا ہم چلے جاتے تھے مِنْحَا اس سے کس سے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے ہم شہر چلے جاتے تھے باقی تین طرف تو پانی بر جاتا تھا جب بارش آتی تھی وَنَشْتَرِي اور ہم خرید لیتے تھے الْحَوَائِجَا ضرورت کا سامان من السوقی بازار سے جو ایک سائیڈ بچی رہتی تھی وہیں سے ہم بازار جاتے اور اپنا ضرورت کا سامان ہم خرید لیتے وَفِي سَنَتِن اور ایک سال کی بات ہے وَفِي سَنَتِن اور ایک سال میں کیا ہوا ایک سال کی بات کیا ہے یا پر زبر ہوتا ہے عربی میں فیضان نہیں ہوتا اردو مہتا ہے نام فیضان فیضان لیکن عربی میں فیضان ہوتا ہی نہیں ہے عربی میں فیضان می lighter زبر فیضان عظیم فیضان بولتے ہیں بہت بڑا سیلاب آیا آیا کا ترجمہ خود یہ کرنے گا اور ایک سال بہت بڑا سیلاب آیا فیضان سیلاب فاظ الماؤ پانی بھر گیا فاظ الفیض بھرنا پانی بھر گیا ودخلا اور وہ داخل ہو گیا البیوتا گھروں میں گھروں میں داخل ہو گیا وخاف الناس الغراقہ اور لوگ ڈر گئے ڈوبنے سے وخاف الناسو اور لوگ ڈر گئے کسی سے الغراقہ غرق ہونے سے ڈوبنے سے ڈر گئے وطرق نا کریتنا اور ہم نے چھوڑ دیا اپنا گاؤں وزہبنا الالبلد اور ہم شہر چلے گئے ولم نرجع اللہ بعد شہرین اور ہم نہیں لوٹے مگر ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد ہم واپس ہوئے جبکہ پورا گاؤں میں پانی پانی ہو گیا تھا سب لوگ ڈوبنے کو ہو گئے تھے رجائر جعو لوٹنا ہم نہیں لوٹے مگر بعد شہرین ایک مہینے کے بعد ویزور قریتی کسیر من الناس حضرت مولانا اپنے گاؤں کے خاصت بتا رہے ہیں اور زارہ یزور زیارت کرنا وزٹ کرنا قریتی مفعول ہے یزور کا فائل کسیر من الناسی ہے اور میرے گاؤں کو وزٹ کرتے ہیں میرے گاؤں کو دیکھنے آتے ہیں بہت سارے لوگ والعلمائی اور علماء بہت سارے لوگوں میں سے بھی اور علماء میں سے بھی مطلب عوام بھی اور خواست بھی ٹھیک ہے عالم لوگ بھی اور ویسے قومن لوگ بھی آتے ہیں کیوں؟ لئنہا کیونکہ وہ گاؤں کیا ہے؟ قریتن مشہورتن ایک مشہور گاؤں ہیں رائے بریلی میں جو تقیہ کلا گاؤں ہیں وہ ایک بہت مشہور گاؤں ہیں ولد فیہا ولد پیدا ہونا ولد پیدا کرنا لیکن ولد پیدا ہونا ولد فیہا اس میں پیدا ہوئے ہیں کثیر من العلماء والصالحین بہت سارے علماء اور بہت سارے نیک لوگ صالحین نیک لوگ وعلا شاطئن نہری مسجد قدیم شاطئ بولتے ہیں کنارے کو ٹھیک ہے؟ جو نہر کا کنارہ ہوتا ہے بی جس کو بولتے ہیں وعلا شاطئن نہری اور نہر کے کنارے پر مسجد قدیم ایک پرانی مسجد ہے مسجد قدیم پرانی ایک پرانی مسجد ہے بناہ جدن القبیر جس کو بنایا تھا ہمارے بڑے دادا نے حضرت مولانا کے جو بڑے دادا لگتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان کی طرف اشارہ ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کو بنایا تھا جدن دادا نہ ہمارے القبیر بڑے ہمارے بڑے دادا نے بنایا تھا مزا علیہ سلاسو مئت سنتن یعنی جن کو تین سو سال گزر گئے بڑے دادا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دو نسل سے پہلے ہی بلکہ تین سو سال کی بات ہوگی بہت پرانی بات ہوگی مزا احمد گزر جانا علیہ ان پر یعنی ان پر تین سو سال گزر گئے کن پر ہمارے دادا پر یعنی تین سو سال ہو گئے سلاسو تین مئت سو یعنی تین سو سنت سال تین سو سال گزر گئے وَيَدْخُلُ فِي هِلْمَاؤُ اور اس میں پانی داخل ہو جاتا ہے اس مسجد میں کیونکہ وہ کنارے پہ ہے اور اس میں پانی داخل ہو جاتا ہے فِي قُلِّ فَيَذَانِن ہر بار میں ہر سیلام میں بار بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ہر سیلام میں جب بھی سیلام یا جو بار آجاتی ہے اس میں پانی داخل ہو جاتا ہے وَيَمْكُسُو اور ٹھیرا رہتا ہے مَقَسَيَمْكُسُو بہت دنوں تک ایاماً دن طویلتاً لمبے 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 دنوں بہت بہت دنوں تک اس میں پانی ٹھیرا رہتا ہے وَلَكِنَّهُ لَمْ يَزْعُوف لیکن وہ مسجد اب تک بھی کمزور نہیں ہوئے لَمْ يَزْعُوف زَعُفَ يَزْعُفُ کمزور ہونا لیکن وہ مسجد کمزور نہیں ہوئے اور الحمدللہ جیسا کہ حضرت مولانا بتا رہے ہیں کہ میرے گاؤں کو دیکھنا آتے ہیں بہت سارے لوگ تو چنانچہ ہم بھی میں خود دوہزار اٹھارہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے کلاس میٹ کے ساتھ بہت سارے دوست تھے ہم سب کلاس والے تھے ہم سب گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے اس مسجد میں قیام بھی کیا تھا ایک ہفتہ مارا قیام رہا تھا اور پھر یہ جس نہر کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت مولانا وہ نہاتے تھے باقاعدہ ہم بھی اس میں نہاں ہیں اسی نہر میں ایک دم بلکل وہ مسجد کے قریب ہے بلکل مسجد سے لگتی ہوئی ہے وہ باقاعدہ ہم نے دیکھی ہے اور الحمدللہ اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ تیراکی کی ہے جس طرح حضرت مولانا نے بتایا تھا کہ ہم نے بھی تیراکی کی ہے اور سیکھی ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے تو یہ ہمارا سبق یہ نہر والا مکمل ہو گیا اور حضرت مولانا کے گاؤں والا ہم نے بھی یہ دیکھا ہے ہو سکے تو میں آپ کو میپ پر دکھا دیتا ہوں کہ حضرت مولانا کا گاؤں کون سا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سرچ کیا ہے تکیہ کلا دیکھیں ہمارے پاس یہ آگیا ہے دیکھیں یہ نہر جا رہی ہے یہ بلکل سائین ریور اس نہر کا نام ہے سائین دیکھیں اسی سے بلکل لگتی ہوئی ہے یہ نہر میں یہاں پر سیٹل لائٹ اوپن کر دیتا ہوں تو ایک دم صاف چھمکے گا دیکھیں یہ بلکل مسجد ہے دیکھیں آپ یہ مسجد ہے اور یہ نہر ہے نہر سے لگتی ہوئی مسجد ہے یہی پر قبر ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کی قبر بھی یہی پر ہے اسی سے بلکل مسجد کے سامنے قبر ہے اور یہی پر اس کے فوٹوز بھی ہوں گے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ ہے وہ مسجد جس مسجد کا تذکر حضرت مولانا کر رہے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہوئی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہیں پر مدرسہ ہے اور یہ باقی دیکھیں یہ مسجد کے سامنے کا ایک دم فرنٹ ہے اور اس کے اندر باقی پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور لیکچر ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر وہ سب فوٹوز موجود ہیں آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر سب علماء حضرات آتے رہتے ہیں یہ مسجد ہے اور وہ ادھر سامنے ایک دم نہر ہے یہ مسجد کا تھوڑا سا ایک گیٹ ہوا دیکھیں نہر بھی دیکھ لیجئے گا یہ ہے وہ نہر ایک منٹ نہر اوپن نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہے وہ نہر اس کا پانی بہت صاف شفاف ہے الحمدللہ جب ہم نے تراکی کی تھی تو باقاعدہ ہماری پوری باڈی اندر سے بھی نظر آتی تھی پانی کے اندر سے یہ بھی ہے دیکھیں ایک فوٹو یہ بھی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ بہت اچھی درہ سمجھ گئے ہوں گے تو آج کی ویڈیو مچتنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ